بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تمام دوستو پر یوٹیوب چنل بابر آرز میں کشام دیر کہتا ہوں دوستو آج سے ہمارا ٹوپک ہے ہونڈا چی جی وندفر کی ٹیم گراری کی سیٹنگ کیسے کریں تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے ہماری موربائی بائک جو گرم ہوتی ہے گرم ہونے کے بعد اس کے اندر جو آوازیں ہانتی لیے روکیوں آتی ہیں کین جیسی آواز جو آتی دوستو روکیوں آتی ہے اور جب ٹھنڈی بائک ہوتی ہے ہماری تو ٹھنڈی میں سانڈ ماشاء اللہ بلکل سٹ ہوتا ہے لیکن گاڑی جیسے ہیٹ اپ ہوتی ہے تو سانڈ چینج ہو جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے دوستو پیجامر گھر پاس ایک انجن موجود ہے ہونڈا سی جی وندفر کا تو میں نے سوچ آپ دوستو ساتھ بھی شیئر کروں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیم گھراری نیو سٹال کی گئی ہے لیکن پھر بھی گاڑی ہیٹ اپ ہونے کے بعد دوستو اس کے اندر اس سانڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو میں نے سوچا آپ دوستو کے ساتھ بھی شیئر کروں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کیم پن پوری بٹھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر گھراری اوپر علی جو کیم گھراری ہے دوستو بڑی والی جو سپوپٹ ہے یہ اندر ہے اور جو چھوٹی والی ہے دوستو یہ بہر ہے یہ دیکھیں یہ بہر ہے پن پوری بیٹھی گی اچھا اب اس کے برابر کریں گے تو پن بہر آجے گی دیکھیں اب یہ یہ آگئے اس کے برابر یہاں پر تو یہاں پر جب دوستو آئے گی یہ تو یہاں پر اس کے لیول کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بالکل لیول آگئے اور جب اس کو دوستو پن کو ہم اندر بٹھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گراری اندر چلے گئی اب اس کو ہم باہر نکالیں گے تو پن باہر آ جائے گی تو وجہ کیا ہے دوستو میں نے سوچا آپ دوستو کے ساتھ بھی شیئر کروں اس کی وجہ کیا ہے جو ہمارے میکینک بھائی ہیں تو وہ لازمی اس کو دیکھیں لازمی سیکھیں کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو ہے کیم جو ہے یہاں پر سیٹنگ میں آ رہی ہے لیکن پن جو ہے دوستو وہ باہر آ جاتی ہے اب پن بٹھاتے ہیں تو یہ اندر چلے گئی اس کی کیا وجہ ہے دوستو پن باہر نکالیں گے میں آپ کو اس کو چیک کرا رہیتا ہوں اور اس کو سیٹ بھی کرنا بہت ہی آسان ہے اب پن بھی ٹھیک ہے پن بھی اتنی ٹائٹ نہیں ہے اور اتنی نرم بھی نہیں ہے دیکھیں یہ سب نیو سٹال گیا پن بھی نیو ہے کیم گراری بھی نیو سٹال کی گئی ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہ نکالیں گے دیکھیں کیم بلکل اس کی ٹھیک ہے کوئی نشان نہیں ہے یہ نیو سٹال کی گئی ہے بلکل نیو کیم ہے وجہ کے ہے دوستو جو کیم کی سیٹنگ ہے پن کی وہ یہ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ جو بش ہے دوستو یہ آپ دیکھیں تو یہ کٹ چکا ہے کیم کا بش یہ دیکھیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ گہرا کٹ پڑ چکا ہے تو یہ ساری جگہ اس کی دوستو یہ کٹ چکی ہے اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ اس کٹ کے اوپر ایک واشر آتی ہے جو بہت ہی بارک سی واشر ہوتی اور یہ واشر جو ہے دوستو ہونڈا سی جی ون ٹو فائف کی جو گیر شافٹ ہے اکثر نیو شافٹ لیں یا پرانا انجن کو کھولے دو اکثر مکینگوں کے پاس یہ واشر نکل آتی ہے تو یہ واشر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بارک سی واشر ہے تو یہ واشر آپ یہاں فٹ کریں گے گریس کے ساتھ اس کو یہاں پر لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ جگہ بلکل اس کی برابر آگئی یہ دیکھیں یہ جگہ دوستو بلکل اس کی برابر ہوگی تو دوستو یہ واشر یہاں رکھیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے واشر رکھنے سے پہلے اس کے اندر والی جو جگہ ہے دوستو وہ تھوڑی سی سی سیٹ کر دیں گے تاکہ پن کی جو پلے ہے دوستو یہ والی پلے بھی اس کی ختم ہو جائے دوستو یہ جو پن کی جو پلے ہے دوستو وہ کیسے ختم کریں گے یہ آپ مین سٹینڈ کی پن لیں لیں من ٹو فائف کی اور اس کو یہ دیکھیں یہاں رکھ کے یہ آپ دیکھیں یہاں اس جگہ بے یہ رکھ کے اس کو ہلکا سا پنچ کرنا ہے دوستو یہ ہلکا سامنے پنچ کر دی ہے تو دوستو یہ پنچ کرنے سے یہ ریکھیں یہ پنچ جو ہے دوستو یہ ٹائٹ ہو چکی ہے اب یہ ہلکی سی چوٹ کی مدد سے بیٹھے گی لیکن یہ دوستو کہ یہ پنچ کرنے سے جو بائک ہماری جو ہٹ اپ ہونے کے بعد جو سونٹ چینج کر دیتی تھی اب انشاءاللہ سونٹ چینج نہیں ہوگا اور یہ واشر جو ہے دوستو اس کو بٹھائیں گے اس سے پہلے اس کو گریس لگا لیں گے ہلکی سی دوستو گریس لگائیں گے تاکہ واشر بٹھاتے ہوئے پن کو نیچے نہ گرے واشر کو بھی دوستو گریس لگا لیں گے گریس لگانے کے بعد واشر کو اسی جگہ ہم واپسی فٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوستو کیم کی ٹائمنگ بٹھائیں گے یہ دوستو کیم کی ٹائمنگ ہے یہ بٹھائیں گے اور واشر دیکھیں کہ واشر جو ہے وہ گرے نہ جب کیم بٹھائیں تو دوستو کیم کو اس سیٹ لگا کے پیس کے ساتھ دبا کے بٹھائیں تاکہ پیچھے واشر جو ہے وہ لگے نہ اور یہ دیکھیں اس طرح اس کو بٹھائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری کیم جو ہے دوستو بلکل برابر آگئی ہے یہ دیکھیں پھر بھی دوستو بلکل برابر آگئی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھیں بلکل برابر آگئی ہے یہ دیکھیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہماری پنج جو ہے جنین جگہ پر آگئی اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ بلکل برابر آگئی ہے دونے چیزوں یہ آپ دیکھیں بلکل برابر آگئی ہے تو یہ سرک کیم کیز دوستو سیٹک کر لیں تو انشاءاللہ جو بائک ہماری گرم ہونے کے بعد جو سونٹ چینج کرتی ہے دوستو وہ چینج نہیں ہوگا انشاءاللہ اب یہ چال چیک کریں اب دوستو یہ جو چال ہے اس کی یہ چیک کریں یہ بلکل چال نہیں ہے اس کے اندر اور یہ لازمی چیک کریں چلا کے ویٹ کو یہ دیکھیں بلکل پانی کی طرح چلنا یہ بلکل کیم ہماری سیٹنگ بلکل اکے ہوگی کیم کی اور اس میں کوئی پلے نہیں ہے اور اب انشاءاللہ اس کا ساؤنڈ بھی بدلی اور تبدیل نہیں ہوگا اور اس کا ساؤنڈ جو ہے دوستو وہ ہیٹ اپ ہونے کے بعد جو چینج ہوتا تھا اب انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے تو جتنے ہمارے مکینک بھائی ہیں جو حضرات ہیں جن کو نہیں پتا اکثر یہ بوش کٹ جاتا ہے آپ واشا رکھ دیں اگر بوش اس کا ٹھیک ہے تو پھر واشا نہ رکھیں صرف ان کو ٹائٹ کر دیں پنچ کر دیں الکسا پنچ کرنے کے بعد آپ مینگن مینگن پریڈ لگا دیں اس کو تیار کر دیں بھائی کو انشاءاللہ جو ساؤنڈ کی جو پروبلم ہے بھائی کو گرم ہونے کے بعد جو ساؤنڈ کی پروبلم آتی ہے وہ انشاءاللہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل ایک ان کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہاں نہیں آنے والی ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکیں تو جب تک کے لیے دیجئے اجازت ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ